سبحانہ الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب ہی کیا تو اسے لازم سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل بھی جائیں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور رابطہ کریں آپ کی ضرور مدد کی جائے گی آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں ایک خاص عمل ہے اور یہ عمل صرف نکاح کا ہے جو اپنے پیاروں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں صرف وہ یہ عمل کریں اگر کوئی بیٹی ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی اور کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ عمل کریں اگر کوئی بھائی ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے گھر والے یا کوئی فیملی میمبرز نہیں مان رہے یا لڑکی والوں کے نہیں مان رہے تو یہ عمل ان کے لئے ہے جو اس قدر نایاب ہیں کہ مطلوب کو بے قرار کرنے کے لئے خوب کی کامیابی کے لئے یہ رشتوں کی بندیش کو ختم کرنے کے لئے عمل کیا جاتا ہے یا اللہ اور یا ودودو کا اختر میں آپ کو بتانے لگی ہوں خاص طریقہ جو آپ کو کبھی کوئی نہیں بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہری رنگ کا کپڑا لینا ہے چھوٹا سبیشک لینا ہے ہری رنگ کے کپڑے کے اوپر آپ نے پہلا حرف جس سے مطلب کہ آپ نے پہلا حرف اپنے نام کا لکھنا ہے اور جس سے آپ مخبت کرتے ہیں جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کا لینا ہے اس کا پہلا حرف لے لیں اور اپنا پہلا حرف لے لیں اب جب آپ دونوں حرف لیں اس کے درمیان میں یا ودودو یا اللہ کپڑے کے اوپر آپ نے لکھنا ہے پہلا حرف آپ لکھیں گے کپڑے کے اوپر اپنے نام کا پھر یا ودودو یا اللہ لکھا پھر جو کپڑے کے اوپر دوسرا اس کے نام کا لکھ دیں گے سینٹر میں یا ودود یا اللہ ہی آنا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کپڑے کو خوشبو لگانی ہے اتر خوشبو لگا دیں کوئی اسینشن آئل لگا دیں کوئی پرفیوم لگا دیں کچھ بھی لگائیں ٹھیک ہے پر مہک اس کی اتنی تیز ہو کہ وہ اس جو مطلب کہ سبز رنگ کا ڈبا لینا ہے ڈبے کے اندر اس کپڑے کو رکھ دینا ہے خوشبو لگا کر اس کے بغیر نہیں رکھنا اب فوراں اس کو بند کر دیں جیسے خوشبو لگائیں خوشبو باہر نہ پھیلیں فوراں اس کو بند کر دیں جب تک وہ نام اور جب تک وہ گرین کلر کا کپڑا جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا اکیز ان کے اندر نظر آپ کا نکاح ہوگا کچھ بھی ہو آپ نے اس ڈبے کو باہر اس کپڑے کو باہر نہیں نکالنا جب آپ کا نکاح ہو جائے آپ اس کو بہا دو ٹھیک ہے فرض کرو گر کسی نے آپ کو بلوک کر دیا ہے سٹاپ کر دیا ہے تب بھی یہ عمل کریں جب تک آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہو جاتا ڈبے کو آپ نے ہلانا نہیں ہے نہ ہی اس کی جگہ بدلنی ہے ایک ہی جگہ اس کو رکھنا ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی انچی جگہ اس کو چھپا کر رکھ دیں تو جہاں پر کسی کی نظر تک نہ پڑے اور پھر دیکھئے گا یہ عمل کیسے کام کرتا ہے یہ بہت نایاب عمل ہے تو بزرگان دین کا عمل ہے آپ کو یہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا جزاکہ